پنجابی تڑکہ لگ گیا ہے مقابلے میں فسے ہوئے ہیں کالکا جی اور ہاری نگر ان چند ویدھان سبا چھتروں میں ہیں جہاں کانگرس مقابلے میں ہیں کالکا جی ویدھان سبا چھتر کے مدتاتوں کو سمبودت کرتے ہوئے کیپٹن امرندر سنگھ نے یوبا امیدوار شیوانی چوپڑا کو ووٹ دینے کی اپیل کی کیپٹن امرندر سنگھ نے شیوانی چوپڑا کو شکشت ججھارو اور مطویٰ کانگشی امیدوار بتایا کیپٹن امرندر سنگھ نے مدتاتوں کو یاد دلایا کہ شیلہ دکھشت کے نترتب میں کانگرس نے پندرہ سال تک دلی کا سروانگین وکاس کروایا تھا پیدھائک رہتے ہوئے سبا چوپڑا دوارہ کالکا جی میں کروائے گئے وکاس کارے بھی کیپٹن امرندر سنگھ نے یاد دلائے شیالنی چوپڑا دلی پردیش کانگرس کے اتحق سبا چوپڑا کی بیٹی ہے کیپٹن نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کے راج میں کانگرس توارہ لوگوں کے بھلے کے لیے شروع کی گئی یوجنہیں تھپ ہو کر رہ گئی ہیں کیپٹن امرندر سنگھ نے شالنی چوپڑا کے سمرتن میں روڈ سو بھی کیا روڈ سو شالنی چوپڑا کے دشمیش چونک پرستیت چناف کاریلے سے شروع ہوا اور گوبنپوری اور نفجیون کیپ سے گجرا بولے سو نحال کے ناروں کے بیچ کیپٹن امرندر سنگھ نے پنجابی میں بھاشن دیا کانگرس میں شامل ہوئے عام آدمی پارٹی کے بیدھائک افتار سنگھ کالکا کے پتر منپیچ سنگھ روڈ شو کے دوران مرد داتاؤں کے اکرشن کا کے اندر بنے رہے مہارشی بالمک مندر کمیٹی کی اور سے کیپٹن امرندر سنگھ کا شروع پا بھیٹ کر سواگت کیا گیا ہری نگر میں کانگرس امید وار سرندر سیتیا کے حق میں جن سبا کو سمبودت کرتے ہوئے کیپٹن امرندر سنگھ نے عام آدمی پارٹی اور بھاج اپا پر نشانہ لگایا عام آدمی پارٹی کے مفت بجلی کے دعوے کو کھوکلا بتاتے ہوئے کیپٹن امرندر سنگھ نے کہا کہ اروند کیجری وال نے جھوٹ بولنے کی کلا میں مہارت حاصل کر لی ہے کیپٹن امرندر سنگھ نے بھاج اپا پر شاہن باگ کے بہانے فاونہوں کو بھڑکا کر متاتاؤں کو پولرائز کرنے کی کوشش کا روپ لگایا کیپٹن امرندر سنگھ نے کہا کہ پچھلے پانچ سالوں میں دلی میں نئے وکاس ہوا ہے اور نئے یوہوں کے لیے روزگر کے افسر پیدا ہوئے ہیں دکشن دلی میں ستیت کالکاجی ویدھان سبا چھتر میں عام آدمی پارٹی کی آتیشی مرلینا آنگرس کی سیوانی چوپڑا اور بھاج اپا کے دھرم ویر سنگھ میں جوڑ دھر مقابلہ ہو رہا ہے شاہن باگ چھتر کی شیمہ پرستیت کالکاجی ویدھان سبا چھتر میں چناب پرچار کی شروعات بجلی پانی جیسے مددو پر ہوئی تھی لیکن پرچار کے انتیم چرن میں آتے پوری بحث سی اے اے اور این آر سی پر سیمٹ کر رہ گئی ہے شیوانی کے پیتا سبا چوپڑا کالکاجی سے کئی چناب جیت چکے ہیں جبکہ آتیشی کو باہری ہونے کا اروپ چھیلنا پڑ رہا ہے عام آدمی پارٹی کو افتار سنگھ کی ٹکٹ کٹنے کا کھمیاجہ بھی بھوکت نہ پڑ سکتا ہے بھاج اپا کے دھرمویر کا پورا اگدارومدار شاہین باگ کے مددے پر ٹکا ہے ہری نگر میں کانگرس کے سرندر سیتیا کا مقابلہ بھاج اپا کے تیج ترار نتا تجندر پال بگا سے ہو رہا ہے عام آدمی پارٹی نے جکدیف سنگھ کی ٹکٹ کٹ کر راج کماری ڈلو کو میدان میں اتارا ہے راج کماری کانگرس کی اور سے کونسلس رہ چکی ہیں اور ایک مہینہ پہلے ہی آپ میں شامل ہوئی ہیں سرندر سیتیا بھی اس علاقے کا جانا پیچانا چھیرہ ہے اور کانگرس کے پارشد ہیں اپنے بیانوں کے قارن ہمیشہ چرچہ میں رہنے والے تجندر بگا اس علاقے کے لئے نئے ہیں ہری نگر ویدانسوہ چھتر میں شکھ اور وپاری مدداتوں کی بڑی گنتی ہے پچھلے ویدانسوہ چناب میں ہری نگر سے آپ آدمی پارٹی کے جگتی شنگ نے جیت درج کی تھی اس سے پہلے ہری نگر سے بھاجپا یا اس کے سے ہوگی اکالی دل کا امیدوار ہی چناب جیتا رہا ہے نانکپورا فتح نگر اور صبحاش نگر تین پرمک علاقے ہری نگر ویدانسوہ چھتر کا حصہ ہے پینے کا سافپانی صفائی اور پارکنگ ہری نگر کے پرمک چنابی مددے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں دلی ویدانسوہ چناب کے سمبھاویت نتیجوں کے بارے میں دو شبز کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے واد